اے ملی آباد کے رنگی گلستہ الویدہ کل کون ان باغوں کو رنگی بنانے آئے گا کل کون ان پھولوں پر مسکرانے آئے گا جوش ملی آبادی کی کہی گئی ایک نظم جو ملی آباد جب وہ چھوڑ لیتے ان کی یہ پنگتیاں بھلے بہت پرانی ہوں مگر یہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی اور نہ ہوگا ان کے شیر و شائری میں کہا گیا ملی آباد کا پیار ہمارے لیے اور شاید جو بھی لوگ ملی آباد سے جڑے ہوئے ہیں اور جو لکھنو والے بھی ہیں اور ملی آباد سے اور ملی آباد کے عاموں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ چیز بخوبی سمجھ پائیں گے کہ جیسے لکھنو سے جب آدمی دور ہوتا ہے تو وہ کسی سے کچھ بتا نہیں پاتا ہے جب اس کے دوست یار پوچھتے ہیں کہ کیوں تمہیں لکھنو کی یاد آ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا بٹھ لکھنو میں اچھا لگتا ہے اور اسی طریقے سے جو ملی آباد سے جڑا وہ آدمی ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ ایسا کیوں ہے مگر جب بالا گنجنگی پار ہوتی ہے اور جب آب وہ ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اور جب ملی آباد آنے والا ہوتا ہے تو وہ خوشی بھی جو ہے بیا نہیں کری جا سکتی وہ ملی آباد آنے کی خوشی ہوتی ہے اور ہم تو کیمروں میں اور فون سے ویڈیو بناتے تو تھوڑا کمزور ہیں بہت آج ہم کیمرہ اسی لئے اپنے گاؤں میں ہم نے نکالا تھا کہ لکھنو کے بھائیوں کو دکھایا جائے تھوڑا سا دکھایا جائے کہ ملی آباد سے جو ہم لوگوں کا یہ پیار ہے یہ پیار کیوں ہے یہ جو محبت ہے یہ محبت کیوں ہے اور آگے کوشش یہ رہے گی کہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیمرہ جو کار پہ ہم اکثر ماؤنڈ کر لیتے ہیں مگر اس سے آگے کوشش رہے گی کہ ڈرون کیمروں سے اور اچھے سے اچھے کیمرے سے ہم ملی آباد کی خوبصورتی اپنے گاؤں کی خوبصورتی آپ لوگ کو دکھانا چاہتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کی بھی خوبصورتی آپ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں بلے اس میں میرے جتنے ہی پیسے لگ جائیں ڈرون کرائے پہ لینے پہ یا کسی کیمرو مین کو لینے سے اچھے کیمرہ برد یہ میرا کانٹریبیوشن رہے گا ہمارے گاؤں کے لیے کیونکہ ہمیں اپنے گاؤں سے بہت محبت ہے جیسے آپ سب کو اپنے گاؤں سے بہت محبت ہوگی تو آپ انجوائے کریے یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ نے انجوائے کیا ہوگا مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ خوبصورتی کچھ بھی خوبصورتی نہیں ہے اصلی خوبصورتی اگر آپ کو ملیاباد کی یا کسی بھی گاؤں کی فیل کرنا ہے تو آپ کچھ دن وہاں پہ جا کے رہیے اپنے دوستوں یاروں سے یا تو بولیے جن کے جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی لے چلو اپنے باغ میں کبھی آم کے باغ میں بیٹھ کے آم کھلاؤ یار یہاں پہ پیٹیاں کیوں بھی جوا دیتے ہو ایک ہی زندگی ملی ہے تھوڑا بہت میرے حساب سے چیزوں کو فیل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان شہر کے مختصر سے دبے نمہ کمروں میں اور گھروں میں ہم لوگ اتنے قید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو وچار ہیں وہ بھی یہی تک سیمیت رہ جاتے ہیں اور ہم ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں وہاں کی زندگی کسی اور طرح کی زندگی ہے جبکہ دونوں طرح کی زندگیاں ویسی ہیں آپ ایک بار گاؤں میں نکل کے تو دیکھئے کہ وہاں کی زندگی کا مزہ کیا ہے بہت بہت دھنیواد